احمد باللہ احمد الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جمعہ کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ازانو دیا لسلاة میں یوم الجمعہ تتصویلہ ذکر اللہ وزرالبی ذالکم خیر لکم یمدنتم تعلمون اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کے وجہ سے جمعہ کے دن جب نماز کے لئے اعزان دی جائے تو تم اللہ کی یاد کے لئے چھڑ کھڑے ہو اور خرید و فرخت چھوڑ دو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم کچھ جانتے ہو تشریح میں ایک واقعہ لکھا گیا ہے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اچانک تجارتی کافلہ اموال تجارت لے کر مدینہ میں آ گیا اور اطلاع پا کر لوگ اس کافلے سے مال خریدنے کے لئے جمعہ کا خطبہ و نماز چھوڑ کر چلے گئے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف بارہ آدمی رہ گئے اس وقت اطاب کیلئے اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بارہ ماضی بھی مسجد میں نہ رہ جاتے تو مدینہ والوں پر یہ وادی آگ برن کر بڑک اٹھتی ان میں شیخین حضرات بھی موجود تھے ان بارہ آدمی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا حدیث ہے ابو حریر رضو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دنیا میں تمام امتوں کے بعد ہونے کی بوجود قیامت میں سب سے آگے رہیں گے فرق صرف یہ ہے کہ کتاب انہیں ہم سے پہلے دی گئی تھی یہی جمعہ ان کا بھی دن تھا جو تم پر فرض ہوا ہے لیکن ان کا اس کے بارے میں اختلاف ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن بتا دیا اس لئے لوگ اس میں ہمارے تابع ہوں گے یہود دوسرے دن ہوں گے اور نصارہ تیسرے دن لہٰذا اس جمعہ کی فضیلت کی وجہ سے اس میں وسلم مسنون ہے صاف کفڑک پہننا مسنون ہے خوشبو لگانا مسنون ہے برائے مہربانی ان آداب کا خیال رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نفع اور ثواب مل سکیں شکریہ